بسم اللہ الرحمن الرحیم رات رات گئے یمن کے اندر ہوسی ٹھکانوں پر ہیوی قسم کی بمباری کی ہے 73 سٹرائکس یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے لڑاکت تیاروں کے جانب سے یمن کے اندر ہوسی ٹھکانوں پر 73 سٹرائکس کی گئیں جس کے بعد پوری دنیا امریکی کانگرس سمیت پوری دنیا کا ردعمل سامنے آ رہا ہے کہ ایسا کیا ہوا گزشتہ روز کہ امریکہ اور برطانیہ کو یہ انتہائی اقدام اٹھانا پڑا اور اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا پوری دنیا کو سپیشلی مشرق گستہ کو ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ کل گزشتہ روز دو امپورٹنٹ خبریں سامنے آئیں پہلی خبر تو یہ تھی کہ گلف آف اومان سے ایران نے امریکی آئل ٹینکر کو پکڑ لیا ایران کے ریولوشنری گارڈز تھے جنہوں نے اس آئل ٹینکر کو پکڑا جس کے اندر اٹھارہ انیس کرو میمبرز بھی تھے اور کروڈ آئل سے بھرا یہ ٹینکر جو ہے وہ جارہا تھا ایراک سے ترکیہ کی جانب ایران کے ریولوشنری گارڈز نے اس ٹینکر کو پکڑا اور پھر ایران کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہمارا عدالتی فیصلہ تھا اور ہم نے اپنے عدالتی فیصلے پر عمل درامت کیا اب میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ وہی ٹینکر تھا یہ وہی شپ تھا نام تبدیل ہو چکا ہے اس کا لیکن یہ وہی شپ تھا جس کو گزشتہ سال دوہزار تیس میں امریکہ نے یہ کہہ کر پکڑا تھا کہ تم ایران کا جو سینکشن زدہ ایران ہے اس کا آئل تم چائنہ لے کر جارے ہو اس لیے ہم تمہیں پکڑ رہے ہیں دوہزار تیس میں اسی جہاز کو امریکہ نے پکڑا تھا اور اس کے اندر جو کروڈ آئل تھا ایران کا اس کو بھی امریکہ نے قبضے میں لے لیا تھا جس کے بعد اب دوہزار چوبیس میں ایران نے یہ ریٹیلییشن کہلے موجودہ ٹینشنز کے سبب کہلے یا پھر عدالتی فیصلہ ایران کا کہلے ایران نے اس ٹینکر کو پکڑ دیا گزشتہ سال جس ٹینکر کو امریکہ نے پکڑا تھا ایک اور خبر جو سامنے آئی گزشتہ روز وہ تھی ہوسیوں کے جانب سے ہوسیوں کے جو سربراہ ہیں ان کا ایک بہت امپورٹنٹ بیان سامنے آیا ہوسیوں کے سربراہ نے بیان کیوں جاری کیا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اب دو روز قبل کیا ہوا تھا ریڈ سی کے اندر ہوسیوں نے سب سے بڑا حملہ کیا تھا جس پر امریکہ اور برطانیہ کا ردی عمل سامنے آیا تھا برطانیہ کے ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ انہف ایز انہف ہوسیوں کو وان کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہف ایز انہف ہم تمہارے ٹھکانوں پر یمن کے اندر بھی حملہ کر سکتے ہیں تو اس طرح کی خبریں گزشتہ رات گردش کرنے لگی تھی کہ امریکہ اور برطانیہ پلاننگ کر رہے ہیں اور آنے والے چند گھنٹوں میں امریکہ اور برطانیہ یمن کے اندر جو ہوسی ٹھکانے ہیں ان پر بمباری کر سکتے ہیں تو ہوسیوں کے سربراہ نے ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے وان کیا امریکہ اور برطانیہ کو کہ اگر تم اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہو تو یہ غلطی نہ کرنا ورنہ تمہیں کونسیکونسز کا سامنا ہو سکتا ہے نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے اتحادی جو تم نے ایک اتحاد بنایا ہے ریڈ سی کے اندر انہیں بھی کونسیکونسز کا سامنا ہو سکتا ہے تو اس بیان اور اس وارننگ کے چند گھنٹوں کے بعد ہی امریکہ اور برطانیہ کی ہیوی قسم کی سٹرائکس ریپورٹ ہوئیں یمن کے اندر ہوسی ٹھکانوں پر ہوسی ترجمان ہی کے مطابق تہتر سٹرائکس تھیں اور زخمی ہوئے ہیں مجاہدین زخمی ہوئے ہیں شہادتوں کی اطلاعات ابھی تک موصول نہیں ہوئیں اور نہ ہی ہوسیوں نے کنفرم کیا ہے ہوسی ترجمان نے یہ بتایا کہ ان سٹرائکس کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں مجاہدین کیونکہ اس سٹرائکس کوئی ایک شہر کے اندر یا پھر ایک ٹھکانے پر نہیں تھی بلکہ سنہ سمیت دیگر شہروں کو دیگر ٹھکانوں کو بھی امریکہ اور برطانیہ نے ٹارگٹ کیا جس کے بعد امریکہ کے صدرچ بائیڈن کی سٹیٹمنٹ پھی سامنے آگے ہی امریکہ کے صدرچ بائیڈن نے کہا کہ دیکھ لیا اب ہم تمہیں دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ ریڈ سی کے روٹ کو ٹارگٹ کرنا بند کر دو ورنہ ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اس طرح کی مزید سٹرائکس بھی یمن کے اندر کنڈکٹ کر سکتے ہیں سعودی اریبیا نے کینگڈم آف سعودی اریبیا نے کیا کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے کنسنز ظاہر کیے ہیں کہ خطے میں ٹینشنز پڑھ سکتی ہیں امریکہ اور یوکے کے اقدام پر کنگڈم آف سعودی اریبیا نے کنسنز ظاہر کیے ہیں کنڈم کیا ہے امریکہ اور برطانیہ کی اس اقدام کو ایران نے حزباللہ نے بھی اسے انٹرنیشنل قوانین کی اور ایک ملک کی سوورینٹی کی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مضمت کی ہے امریکہ اور برطانیہ کی اس اقدام کی اور اگین یہی کہا ہے کہ یہ اقدام خطے میں ایک بڑی جنگ کا سبب بھی بن سکتا ہے ہوسیوں کے ترجمان نے ریٹیلیشن کا کہا ہے ہوسیوں کے ترجمان نے کہا کہ ہماری وارننگ کے باوجود امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یہ سٹرائکس کنڈکٹ کیے جانا ایک بڑی غلطی ہے اور یہ غلطی امریکہ اور اس کے اتحادی نہ صرف سمندر میں بلکہ اب زمین پر بھی بھگتیں گے ہماری ریٹیلیشن کا ہمارے رد عمل کا انتظار کریں اب یہ سٹیٹمنٹ جیسے ہی سامنے آئی ہوسیوں کے ترجمان کی جانب سے تو اسرائیل میں اسرائیل نے اس واقعے پر اس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو رد عمل کا اظہار تو نہیں کیا لیکن سیکیورٹی الیٹ کر دی ہے اسرائیل نے کہ اگر کوئی ریٹیلیشن ہوئی تو پھر ہمارے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے امریکی کانگرس نے بہت زیادہ کنسرم ظاہر کرتے ہوئے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو کہا کہ امریکی کانگرس سے مشورہ کرنا یا امریکی کانگرس سے اجازت لینا یا امریکی کانگرس کو کانفیڈنس میں لینا ضروری تھا اوول آفیس کا وائٹ ہاؤس کا لیکن امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے امریکی کانگرس کو گھاس بھی نہیں ڈالی اور خود ہی یہ فیصلہ کر لیا خود ہی سٹائکس کی امریکہ کے جو سابق صدر ہیں ڈانلڈ ٹرمپ انہوں نے تو تیسری عالمی جنگ کا انڈیا دے دیا اور یہ کہا کہ یہ جو بابا ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا کہا کہ یہ ہمیں تیسری عالمی جنگ کے جانب لے جائے گا جس طرح کی حرکتیں اس کے جانب سے کی جا رہی ہیں تو ذہنی طور پر یہ ٹھیک نہیں ہے کہ امریکی کانگرس سے بغیر اجازت لیے آپ اتنا بڑا اقدام اٹھا لیں جو امریکہ کے لیے کیا بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرناک اقدام امریکہ کے سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرناک اقدام ثابت ہو سکتا ہے پوری دنیا کو ایک بڑی جنگ میں تھکیلنے کے لیے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا یہ اقدام کافی ہے رشیہ کے صدر ولاد میر پوتن رشیہ کے جانب سے یو این ایس سی کا امرجنسی سیشن طلب کر لیا گیا ہے یونائٹ نیشن سیکیورٹی کانسل کا امرجنسی سیشن آج رات کو ایکسپیکٹ کیا جائے رہا ہے جس میں ایک ملک کی سالمیت کی خلاف ورزی جو امریکہ اور برطانیہ کے جانب سے کی گئی جو کہ خطے کو ایک بڑی جنگ میں بھی تھکیل سکتی ہے اس پر اس سیشن کے اندر بات کی جائے گی اور بڑی جنگ کو آوائیڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی اقوام متحدہ سلامتی کانسل کے اجلاس کے اندر اس وقت جو ہے وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں وہی مقدمہ جس پر کل ساؤتھ ایفریقہ نے اپنے دلائل مکمل کیے آج اسرائیل کے دلائل جو اسرائیل کی قانونی ٹیم ہے اس کے دلائل اس وقت جب میں ویڈیو رکاڈ کر رہا ہوں تو چل رہے ہیں اب یہ دلائل مکمل ہونے کے بعد عالمی عدالت انصاف نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ساؤتھ ایفریقہ کی یہ نسل کشی والی درخواست قابل سمات ہے یا پھر اسرائیل کے دلائل سننے کے بعد انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس اس کیس کو نہیں سنے گا یہیں پر ڈیسمس کر دے گا آج رات کو بہت امپورٹن فیصلہ بھی سامنے آنا ہے اور یہ امپورٹن اجلاس جو رشیہ کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے اس پر بھی نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا ہوں گا اگلی وڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی